پشاور میں نامکمل بی آر ٹی آج سے عوام کے لیے کھل جائے گی وزیر اعظم عمران خان بس سروس کا افتتہ کریں گے گورنر اور وزیر اعلیٰ کیپی کے بھی ساتھ ہوں گے چھے ماہ میں مکمل ہونے والا منصوبہ تین سال کے قریب عرصے میں بھی پائے تکمیل کو نہ پہنچ سکا گورنر سندھ عمران اسماعیل بھی تقریب میں شرکت کریں گے 2017 میں شروع ہونے والا بی آر ٹی منصوبہ شیطان کی آنکھ ثابت ہوا ڈیزائن میں بھی بار بار غلطیاں کی گئیں سنہری مسجد تھانہ غربی مور تہکال روڈ ٹریک اور حیات آباد میں ٹریک پر بسوں کے گزرنے کی جگہ ہی نہیں تھی ٹریک پر کئی بار کی نظر سانی نے 49 ارب روپے کی لاغت کو 60 ارب روپے سے بھی پڑھا دیا ڈی آر ٹی منصوبے پر بدگمانی پھیلانے کی کوشش کی گئی بہت سے لوگوں کو پشاور کے خدوخال کا پتہ ہی نہیں ہے وزیر آزم کے معاملے خصوصی شہباز گل کی وضاحت نون لیک پر بھی تنقید کہا نون لیک کی ترجی وہاں ہوتی ہے جہاں کمیشن زیادہ ہوتا ہے نون لیک کو اپنا سمنٹ اور سریعہ بھی بیچنا ہوتا ہے عدالتی حکم کے باوجود کراچی میں لوٹ شیڈنگ پر سپریم کورٹ برہم چیف جسٹس گلزار احمد نے کہا پرسو لوٹ شیڈنگ نہ کرنے کا کہا تو کیا الیکٹرک نے کل آدھے شہر کی بجلی بند کر دی کیا کیا الیکٹرک والوں کا دماغ ٹھیک ہے عوام مرتے ہیں اور یہ لوگ جا کر ہائی کورٹ سے زمانت کرا لیتے ہیں ہائی کورٹ میں بیچا ہی اس کام کے لیے ہے کراچی ریجسٹری میں بجلی کے غیر اعلانیہ لوٹ شیڈنگ سے متعلق کیس کی سمات کے دوران ریمارک چیف جسٹس نے کہا عوام کو ان کی رحم و کرم پر نہیں چھوڑیں گے چیف جسٹس گلزار احمد کا کہنا ہے کہ دو تین نالے صاف کر کے یہ نہ کہیں کہ کراچی کا مسئلہ حل کر لیا ایڈوکیٹ جنرل سے سوال کیا پانچ تصویریں پیش کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کراچی کے نالوں کی صفائی سے متعلق سمات میں عدالت کے ریمارکس ایڈوکیٹ جنرل نے کہا تیس اگست تک موقع دیں کراچی کے نالے ہم خود صاف کر دیں گے عدالت نے کیس کی سمات ملتوی کر دی سپریم کورٹ نے کراچی میں سائن بورٹس کی تنصیب سے متعلق کیس کا تحریدی حکم نامان جاری کر دیا بل بورٹس ہورڈنگز ہٹانے کی ذمہ داری کمیشنر کراچی کی ہوگی کانٹونمنٹ بورٹ بھی کاروائی کا اختیار ہوگا کمیشنر کراچی کو چار ہفتے میں عمل درامد رپورٹ پیش کرنے کا حکم عدالت نے رولز بنانے سے متعلق نوٹیفکیشن آئندہ سمات پر پیش کرنے کی بہدایت بھی کر دی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ وفاق کو مافیا چلا رہا ہے یہ وفاقی دارالحکومت ہے کوئی تورہ بورہ نہیں قانون آپس کرنے والے ہی قانون شکن بن گئے ہر محکمہ ہاؤسنگ سوسائیڈی کے کاروبار میں ملوث ہے ایف آئی اے کے ہاؤسنگ سوسائیڈی کو فروغ کرنے سے متعلق کیس میں چیف جسٹس اتھرمن اللہ کے ریمارکس چیئرمن سی ڈی اے سیکرٹری وزارت داخلہ اور سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن کو سات ستمبر کو طلب کر لیا چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ ہمارا سسٹم تو ختم ہو رہا ہے عدالت نے نوٹس لیا تو چینی کی قیمت مزید بڑھا دی گئی ایسا نہ ہو کہ ہم دودھ کا نوٹس لیں اور دودھ مزید مہنگا کر دیا جائے دودھ دہی کی قیمت میں اضافہ کے خلاف کیس کی سمات میں ریمارکس چیف جسٹس جمال مندخیل نے کہا عوام تین دن بائیکوٹ کریں دودھ کی قیمت خود بد خود کم ہو جائے گی سندھ ہائی کورٹ کا نجی سکولز کی فی میں بیس فیصد ریایت یقینی بنانے کا حکم ڈائریکٹر جنرل پرائیویٹ سکولز کو قانون پر سختی سے عمل درامت کرانے کی ہدایت بیس دن میں رپورٹ طلب کر لی شکایات کی صورت میں والدین کو عدالت سے رجوع کرنے کی ہدایت بھی کر دی پریخین کی رضمندی پر درخواست نمٹا دی گئی ملک میں جشن آزادی کی تیاریاں اروج پر پہنچ گئیں چوہتر وان جشن آزادی بس کچھ گھنٹے دور رہ گیا شہر شہر گلی گلی کچھا کچھا سج گئے سبز ہلالی پرچم کے رنگ کی اشیاں اور بلگوسات کی خریداری فضائیں ملی نغموں سے گونچنے لگیں ہر طرف خوشیوں کی بہار مقبوضہ کشمیر میں بھی کشمیریوں کا چودہ اگست شایان شان طریقے سے منانے کا اعلان نیب کا پارک لین ریفرنس میں آصف زرداری کے خلاف زمنی ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ مزید شواہد عدالت کو پیش کیے جائیں گے زمنی ریفرنس میں سابق صدر سمیل دس ملزمان نامزد ہیں احتساب عدالت نے زرداری پر دس اگست کو فردے جرمائد کی تھی گواہن کو بھی یکم ستمبر کو طلب کر رکھا ہے وزیرالہ پنجاب کے خلاف شراب لائسنس سے متعلق کے سابق سیکرٹی راہیل صدیقی نیب لہور میں پیش راہیل صدیقی کا صحافی کے سوال کا جواب دینے سے انکار کہا نیب میں پیش ہو رہا ہوں ہوں ہر سوال کا جواب نیب کو دے دوں گا پاکستان سیڈیزن پورٹل پر ریجسٹرڈ شہریوں کی تعداد اٹھائیس لاکھ تک جا پہنچی وزیر آزم آفیس کے مطابق تیس لاکھ شکایات ملی بائیس لاکھ کو حل کر دیا گیا ایک لاکھ اکسٹھ ہزار چھ سو اکیاسی تارکین وطن نے پورٹل کا موستر استعمال کیا ملک میں کرونا میں کمی آنے لگی چوبز گھنٹے میں سات سو ترپن کیسز رپورٹ تعداد دولاکھ چھیاسی ہزار چھ سو چھوہتر ہو گئی مزید دس افراد جان سے گئے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر چھ ہزار ایک سو تالیس تک جا پہنچی ملک میں ایکٹیف کیسز کی تعداد سولہ ہزار چار سو پچھتر ہے اور محوظ سادیہ خواست پولیٹن کا آخاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں پشاور میں بی آر ٹی آج سے عوام کے لیے کھل جائے گی وزیر آزم عمران خان بس سروس کا افتتاح کریں گے گورنر اور وزیر آلہ خیبر پختون خوابی ساتھ ہوں گے چھے ماہ میں مکمل ہونے والا منصوبہ دو سال سے زائی درسے میں پائے تکمیل کو پہنچا ہے گورنر سندھ عمران اسماعیل کو بھی اس تقریب میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں کہ پشاور میں بی آر ٹی آج سے عوام کے لیے کھول دی جائے گی وزیر آزم عمران خان بس سروس کا افتتاح کریں گے گورنر اور وزیر آلہ کیپی کے بھی ساتھ ہوں گے چھے ماہ میں مکمل ہونے والا منصوبہ دو سال سے زائی درسے میں پائے تکمیل کو پہنچے گا ناظرین کو اپڈیٹ کریں پشاور میں بی آر ٹی آج سے عوام کے لیے کھل جائے گی وزیر آزم عمران خان بس سروس کا افتتاح کریں گے وزیر آپ کو بتائیں کہ تین سال تقریباً لگے ہیں اس منصوبے کی جو آج انوکریشن ہو رہی ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ جو مکمل کام ہے وہ کب تک ہوتا ہے بہرحال کامران علی آج جیوز کے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے تازہ ترین صورتحال معلوم کریں گے کامران بتائیے گا جی کامران اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو بتائیے گا جب بلکل پشاور بی آر ٹی منصوبہ جوے ڈائی سال بعد جب بلکل پشاور بی آر ٹی جو تقریباً دو سال اور نو مئینے بعد اس کا افتتاح کیا جارہے ہیں اور وزیر آزم عمران خان کچھ دیر بعد جہاں پشاور پہنچیں گے ان کے ہمراہ وزیر آلہ خیبر پختنخواہ محمود خان اور اس طرح گورنر خیبر پختنخواہ شاہ فرمان بھی ہوں گے چونکہ وزیر آزم عمران خان کو پہلے زلہ خیبر جانا ہے وہاں پر احساس نشنمہ پروگرام کا افتتاح بھی کرنا ہے آغاز بھی کرنا ہے تو اس سے فارغ ہوتے ہی وزیر آزم پشاور کا روح کریں گے اور ادھر مقام پر ہمہ وجود ہے یہاں پر چمکنی ڈیپ ہوئے اور یہاں پر آ کر وزیر آزم عمران خان باقاعدہ طور پر افتتاح کر کے بی آر ٹی بسوں میں سفر بھی کریں گے سبائی جو وزراء ہے وہ اس طرح ارکانی اسمبلی ہے وہ پہلے سے آنا شروع ہو گئے سخت سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں اور جو بھی وزراء آ رہے تو چمکنی جو ڈیپ ہوئے وہاں پر انہیں جائنے نہیں دیا جار اور باہر ہی انہیں اپنے گاڑیوں سے اتار کر بی آر ٹی بسز میں وزراء اور اس طرح جو پی ٹی آئی کے کارکن اور سبائی سمبلی کے ارکانے وہ انہیں بی آر ٹی بسز میں اندر لے کے جا رہے ہیں بی آر ٹی منصوبے کے حوالے سے اگر بات کیجئے تو دو ہزار سترہ اکتوبر میں یہ منصوبہ شروع کیا گیا تھا اور پی ٹی آئی کی اس وقت حکومت نے چھ مہینوں میں اس منصوبے کو مکمل کرنے کا دعویٰ کیا تھا لیکن اب دو سال اور نو ماہ مکمل ہو چکے لیکن منصوبے کے حوالے سے اگر بات کیجئے تو مین روٹ چو اگرچہ مکمل ہو چکا ہے اور وزیراعظم عمران خان مین روٹ کا آج افتتاہ کریں گے لیکن اگر منصوبے کے ساتھ دیگر جوڑی چیزی کے حوالے سے اگر بات کیجئے تو وہ آج بھی نامکمل ہے فیڈر روٹس کے حوالے سے بات کیجئے تو اس کا افتتاہ آج نہیں کیا جا رہا اور جو فیڈر روٹس کے لیے جو گاڑی آئے وہ بھی فیلال اسی مین روٹس پر چڑیں گی اس طرح ڈیپو کے حوالے سے بات کیجئے بی آر ٹی کا منصوبہ دو سال نو مہینے کے بعد آج مکمل ہو گیا ہے اور وزیراعظم عمران خان اس بس سرویس کا آج افتتاہ کر دیں گے اپڈیٹ کر رہے تھے کامران بہت شکریہ آپ کا بی آر ڈی پر بدگمانی پھیلانی کی کوشش کی گئی وزیراعظم کے معاملے خصوصی شہباز گل کی اپوزیشن پر تنقید کہا دراصل نون لیگ کی ترجیہ وہ منصوبے ہوتے ہیں جہاں کمیشن زیادہ ہو بی آر ڈی پر بدگمانی پھیلانی کی کوشش کی گئی وزیراعظم کے معاملے خصوصی شہباز گل کی اپوزیشن پر تنقید ان کا کہنا تھا کہ دراصل نون لیگ کی ترجیہ وہ منصوبے ہوتے ہیں جہاں کمیشن زیادہ ہو انہوں نے اپنا سیمنٹ اور سریعہ بھی بیچنا ہوتا ہے لاغت انچاس عرب سے بڑھ کر ساٹھ عرب تک جا پہنچی ہے اس حوالے سے عظم رحمان نے ایک ریپورٹ تیار کی ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے لیکن ابھی آپ کو خیبر لے چل رہے ہیں جہاں پر وزیراعظم پہنچے ہیں آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان احساس نشن اما پروگرام کا بقائدہ آغاز کریں گے یہ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان ظلہ خیبر پہنچ گئے ہیں اور یہاں پر جیسے کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ احساس نشن اما پروگرام کا بقائدہ آغاز کیا جائے گا اور آپ کو بتائیں کہ یہاں پر یہ تقریب ہے اس کے بعد وزیراعظم عمران خان نے پشاور کا رخ کرنا ہے جہاں پر آج بی آر ٹی کا ان کو افتتہ بھی کرنا ہے پودا لگایا گیا ہے اس وقت عمران خان اس منصوبے کا افتتہ کر رہے ہیں اس وقت زلہ خیبر میں موجود ہیں اور جیسے کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان کا آج کافی مصروف شیڈیول ہے اور اب سے تھوڑی دیر بعد ان کو پشاور بھی جانا ہے یہ جو پودا لگایا ہے اس کو پانی دے رہے ہیں چونکہ وزیراعظم عمران خان نے ملک بھر میں ایک کمپین بھی شروع کی ہوئی ہے پلانٹیشن کے حوالے سے کہ پاکستان کو سرسبز بنانا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہر جگہ جو ہے وہ پودے لگانے ہیں تو عمران خان صاحب جہاں بھی جاتے ہیں ہر جگہ پودا ضرور لگاتے ہیں یہاں پہ آئے ہیں زلہ خیبر اور یہاں پر بھی انہوں نے پودا لگایا ہے اس وقت احساس نشنمہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیو کے قطرے وہ ایک بچے کو پلا رہے ہیں اور وزیراعظم عمران خان زلہ خیبر کے دورے پر موجود ہیں شجرکاری کے حوالے سے خصوصی طور پر وزیراعظم پاکستان عمران خان نے کمپین چلائی ہوئی ہے اور اسی سلسلے میں اس وقت وہ زلہ خیبر میں بھی موجود ہیں اور مزید آپ کو یہ بتائیں کہ آج ان کو اب سے تھوڑی دیر بعد پشاور جانا ہے جس حوالے سے ہم آپ کو تازہ ترین صورتحال سے آگا بھی کر رہے ہیں کہ پشاور اب سے تھوڑی دیر بعد وہ یہاں سے پہنچیں گے اور پھر بی آر ٹی منصوبے کا باقاعدہ افتتہ بھی کریں گے اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان زلہ خیبر پہنچ چکے ہیں احساس نشن امہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے اور یہاں ہی سے باقاعدہ آغاز بھی ہوگا احساس نشن امہ پروگرام کا اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مانٹرنگ سیل میں یہ موجود ہیں وزیراعظم عمران خان باقاعدہ افتتہ ہونا ہے اور ان کو اس سلسلے میں جو ہے وہ بریفنگ بھی دی جا رہی ہے جس کے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ پہلے انہوں نے شجرکاری مہم کے تحت پودا لگایا اور اب اس کے بعد باقاعدہ اس منصوبے کے حوالے سے ان کو بریف کیا جا رہا ہے پولیوں کے خطرے بھی بلائے انہوں نے مہا پر ایک بچی کو اور اس وقت زلہ خیبر میں وزیراعظم پاکستان عمران خان موجود ہیں وزیراعظم عمران خان زلہ خیبر پہنچے ہیں یہاں پر ثانیہ نشتر بھی موجود ہیں جو کہ احساس پروگرام کے حوالے سے انہیں بریفنگ دے رہی ہیں اور وزیراعظم نے احساس نشونمہ پروگرام کا باقاعدہ آخاز بھی کر دیا ہے دیگر اہم وزرہ بھی وزیراعظم کے ہمراہ ہیں اور اس دورے کے بعد وزیراعظم نے روانہ ہنائے پشاور کے لیے جہاں پر بی آر ٹی منصوبے کا افتتہ کیا جائے گا لیکن اس وقتی مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں وزیراعظم عمران خان زلہ خیبر میں موجود ہیں زلہ خیبر میں احساس نشونمہ پروگرام کا آج وزیراعظم کی جانب سے باقاعدہ آخاز کیا گیا ہے اور اس کے بعد اس وقتی مناظر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ثانیہ نشتر اس پروگرام کے حوالے سے انہیں بریفنگ دے رہی ہیں اس پروگرام کے تحت کتنے بچوں کو کس قسم کا ریلیف مل سکے گا اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے ثانیہ نشتر جو کہ احساس پروگرام اس سے پہلے بھی ڈیل کر چکی ہیں اس وقت بھی احساس نشونمہ پروگرام جو کہ اسی کا ایک سلسلہ ہے اس کے حوالے سے وزیراعظم کو بریف کر رہی ہیں وزیراعظم عمران خان زلہ خیبر پہنچ گئے ہیں جہاں پر معاملے خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر کے ہمراہ وزیراعظم نے آج احساس نشونمہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے اس وقت ان کو بریف کیا جا رہا ہے بلکل آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان اس وقت زلہ خیبر میں موجود ہیں اور معاملے خصوصی ثانیہ نشتر بریفنگ دے رہی ہیں احساس نشونمہ پروگرام کے حوالے سے چونکہ آج سے باقاعدہ آغاز ہونے جا رہا ہے احساس نشونمہ پروگرام کا اور اسی سلسلے میں وزیراعظم پاکستان عمران خان اس وقت زلہ خیبر میں موجود ہیں وزیراعظم عمران خان نے یہاں پر پودہ بھی لگایا ہے مختلف کمپینز ہم دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت نے اس وقت ملک میں جاری رکھی ہوئی ہے جن میں شجرکاری کے حوالے سے جو مہم ہے وہ نمائیہ طور پر سامنے آئی ہے پاکستان میں جہاں جہاں جاتے ہیں عمران خان صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر وہ شجرکاری ضرور کرتے ہیں اور اس سلسلے میں انہوں نے تاقید کی ہے پوری قوم کو کہ وہ بھی پلانٹیشن کریں اس وقت احساس نشنومہ پروگرام ہے ایک اور پروگرام ہے اس حکومت کا اس سلسلے میں زلہ خیبر میں موجود ہیں عمران خان صاحب اور اس وقت ثانیہ نشتر کی جانب سے جو معاملے خصوصی ہیں وزیراعظم کی وہ بقاعدہ بریفنگ دے رہی ہیں اس منصوبے کے حوالے سے اور جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ آج کے پی کے دورے پر ہیں وزیراعظم پاکستان عمران خان یہاں سے ان کو پشاور جانا ہے اور وہاں پر بی آر ٹی منصوبے کا افتتاب ہی کرنا ہے وزیراعظم عمران خان زلہ خیبر میں موجود ہیں اور احساس پروگرام کے حوالے سے جو انہوں نے ایکسٹین کیا ہے اس پروگرام کو اس میں بچوں کے حوالے سے یہ خصوصی پروگرام ہے جس کا آغاز کر دیا گیا ہے یہ احساس نشنومہ پروگرام کے نام سے اس کا نام ہے اور اس کے بعد یہ بھی بتایا جارہا ہے کہ ثانیہ نشتر اس کے حوالے سے جو وظیفہ دیا جائے گا بچوں کے والدین کو اور بچوں کی غزائی قلت کو دور کرنے کے لیے سیماہی وظیفے کے حوالے سے بھی وزیراعظم کو بریف کر رہی ہیں بچوں کی غزائی قلت کے حوالے سے باتچیت کی گئی جس کے بعد یہ پروگرام تشکیل دیا گیا اس کے مطابق جو فیملیز ہیں جو بچوں کی نشنومہ اس طریقے سے نہیں کر سکتی جس طریقے سے کی جانی چاہیے ان کو سیماہی وظیفہ دیا جائے گا اور انہی کی لسٹ کے حوالے سے ثانیہ نشتر اس وقت بریف کر رہی ہیں وزیراعظم نے اس احساس پروگرام کا احساس نشنومہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے ثانیہ نشتر صاحبہ اس وقت موجود ہیں جو کہ اس پروگرام کے حوالے سے وزیراعظم کو بریفنگز دے رہی ہیں بلکل آٹھ عرف سے زائد کا یہ منصوبہ ہے اور وزیراعظم عمران خان نے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے مزید آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان ظلہ خیبر میں قائم اس وقت نشنومہ مرکز میں موجود ہیں اور وزیراعظم کی معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر وزیراعظم کو پروگرام کے بارے میں اس وقت بریفنگ بھی دے رہی ہیں گورنر شاہ فرمان وزیراعظم محمود خان وفاقی وزیر نوراللہ قادری اور منتخب نمائندے بھی موجود ہیں وزیراعظم کے حمرہ احساس نشنومہ ملکی تاریخ میں اسٹنٹنگ کی روک تھام کا یہ پہلا حکومتی پروگرام ہے اور آپ کو بتائیں کہ یہ بیماری شرع کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان خطے میں اس وقت دوسرے نمبر پر موجود ہے جس کی روک تھام کرنی ہے چالیس فیصد بچے یا تو غزائے خلد یا پھر دیگر وجوہات کی بیرہ پر ایبر پہنچے ہیں جہاں پر انہوں نے احساس نشنومہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کر دیا اور اسی کے حوالے